اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وقال اللہ تبارک و تعالیٰ في کتابه المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الفاطمہ بدعت منی اوکما قال علیہ السلام والسلام میرے محترم بھائیوں اور دوستوں تین رمضان المبارک جناب سیدہ فاطمہ تُزہرہ سلام اللہ علیہ کا یوم وصال تھا اور اسی کی مناسبت سے آج کی مجلس جناب سیدہ کے نام ہے ان کے تذکرے کے نام ہے کہ اہل سنت کے اندر جناب سیدہ کی کیا اہمیت ہے جناب فاطمہ تُزہرہ سلام اللہ علیہ کو کیا عزت ہے اور عقیدہ اہل سنت میں جناب فاطمہ کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے قرآن مجید میں ایک آیت ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا کہ آقا علیہ السلام کے گھرانے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا کہ حضور کا گھرانہ کون سا ہے ہم اہلِ بیت کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن اہلِ بیت کسے کہتے ہیں اور اہلِ بیت میں کون شامل ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ محمد کسے اپنا گھرانہ کہتے ہیں سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کی بیویاں اہلِ بیت میں شامل ہیں حضور کی بیویاں اہلِ بیت میں شامل ہیں اور جو یہ آیت ہے اس آیت سے پہلے تذکرہ بھی حضور کی ازواج کا ہو رہا ہے لہٰذا اہلِ بیتِ اتحار میں حضور کی بیویاں بھی شامل ہیں لیکن اس آیت کے اندر اللہ نے مذکر کا سیغہ استعمال کیا کہ کچھ مرد بھی اہلِ بیت میں شامل ہے یہ جو کم کی ضمیر ہے کم یہ مرد کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے اگر ازواجِ متحرات کا تذکرہ ہو رہا ہے تو پھر کم سے کیا مراد ہے یہ کم مرد کے لیے ہے اور قرآنِ مجید کی اس آیت میں اشارہ ہے کہ ازواجِ متحرات کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ہیں جو اہلِ بیت میں شامل ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں آقا علیہ السلام کے عمل نے ثابت کر دیا کہ مردوں میں اہلِ بیت سے مراد علی اور حسن حسین ہے آیتِ مباحلہ سب جانتے ہیں کہ عیسائیوں نے آ کر آقا علیہ السلام سے جنابِ عیسیٰ کے بارے میں سوال کیا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے ابن اللہ ہے آقا علیہ السلام نے ان کو ترغیب دی دعوت دی کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے اللہ کا بیٹا نہیں ہے عیسیٰ دلائل سے ہار گئے لیکن بات نہیں سمجھے قرآن کی آیت آگے اے میرے حبیب اگر یہ دلائل سے نہیں مانتے تو انہیں فرما دے محمد اپنے بیٹے لائے گا تم اپنے بیٹے لے کر آو محمد اپنی عورتوں کو لائے گا تم اپنی عورتوں کو لے کر آو محمد اپنی جانوں کو لے کر آئے گا تم اپنی جانوں کو لے کر آو اب یہاں پر ایک سوال ہے حسن حسین کو بہت سے لوگ رسول اللہ کا بیٹا نہیں مانتے سورة الاحذاب میں اللہ کا ارشاد ہے کہ بچوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو نہ سب باپ سے چلتا ہے بچوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو اگر تمہیں کسی کے باپ کا نہیں پتا اور تم نے بیٹا اڈاپٹ کیا ہے تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے تو اس کا باپ نہیں تیری بیوی نامحرم ہے اس کے لیے تیری بیٹیاں نامحرم ہے اس کے لیے یہی آیت پیش کرتے ہیں منکرین اہلِ بیت کہ حسن حسین تو علی کے بیٹے ہیں ابو طالب کی نسل ہیں محمد کے بیٹے کیسے بیٹی جب دوسرے گھر میں بیائی جائے تو اس بیٹی کی اولاد سسرالی نسل کہلاتی ہے وہ نانے کی نسل نہیں کہلاتی حسن حسین حضور کے نواسے ہیں حضور کے بیٹے کیسے ہو گئے تو اس کا جواب اسی آیت میں ہے اللہ نے رسول اللہ کو جو بیٹے دیئے وہ حضور کی زندگی میں اٹھا لیے قاسم اٹھا لیے عبداللہ اٹھا لیے ابراہیم اٹھا لیے اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو قرآن کہتا ہے محمد تو عیسائیوں سے کہہ دے میں اپنے بیٹے لاؤں گا یہ اپنے بیٹے لے کر آئیں ہم قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کر سوال کرتے ہیں اگر اللہ نے محمد کو بیٹے نہیں دیئے تھے تو قرآن میں کس بیٹوں کا تذکرہ ہو رہا ہے رسالت اگر حیران بھی ہو کہ یا اللہ میرے پاس تو بیٹے ہیں نہیں میں کہاں سے بیٹے لاؤں غیب سے آوازہی علی کے دروازے پہ جاؤں حسن حسین کو لے کر آؤ محمد مصطفیٰ ابنا آنا کی صورت میں عیسائیوں سے مباحلہ کرنے کے لیے حسین اور حسن کو لے کر گئے تو ابنا آنا کی عملی شکل حسن اور حسین کی صورت میں ظاہر ہوئی تو قرآن کی نص موجود ہے کہ حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہیں ورنہ اس آیت کا مطلب سمجھاؤ اگر کسی روایت میں یہ مل بھی جائے کہ حضور کا سگا بیٹا ابراہیم زندہ تھا تو بے شک ہم اس بات کو مان لیں گے ان کا مباحلہ میں ساتھ جاتا دکھا دے قرآن نے کہا ہے محمد اپنے بیٹوں کو لائیں گے تو بے شک ابراہیم حضور کے بیٹے ہیں لیکن مباحلہ میں کون سے بیٹے ساتھ گئے حسن اور حسین ساتھ گئے تو جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کو اللہ نے یہ عزت بخشی ہے کہ ہر نسل باب سے چلتی ہے فاطمہ کی نسل محمد کے نام سے چلے گی تو ابنا انا قرآن کی آیت میں حسنین کو کہا گیا پھر نسا انا بے شک ازواج متحرات کا بڑا مقام ہے حضور کی بیویوں کا بڑا مقام ہے لیکن بطور عورت نسا کہتے ہیں عورت کو تم اپنی عورتیں لاؤ میں اپنی عورت کو لاتا ہوں محمد مصطفیٰ عورت بنا کر کس کو لے کر گئے جناب فاطمہ کو لے کر گئے اور مباحلہ کی جو پہلی تعریف ہے دو خاندان آپس میں فخر کریں اسے مفاخرہ کہتے ہیں مفاخرہ دو علماء آپس میں جھگڑا کر لیں علم کی بیس پر اسے مناظرہ کہتے ہیں مناظرہ اور جنگوں میں جب جہاد کا معاملہ ہے اسے مجادلہ کہتے ہیں اور جب سچے جھوٹوں پر لانت کریں اسے مباحلہ کہتے ہیں پورے مدینے سے پانچ سچے آقا علیہ السلام جناب علی المرتضی حسنین کریمین اور جناب فاطمہ وہ رسول اللہ کے ساتھ عیسائیوں سے مباحلہ کرنے گئے اور مباحلہ کس بات پہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں توحید کا معاملہ تھا تو جو حسنین کریمین جو فاطمہ اور علی اللہ کی توحید کی دلیل بن کر جا رہے ہیں ان سے کسی کا کیا مقابلہ ہے تو آج جناب فاطمہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اہل سنت میں جناب فاطمہ کا مقام کیا ہے اس آیت کے اندر وہ بات مغفی ہے کہ آقا علیہ السلام نساء کی جگہ پر جناب فاطمہ کو لے کر گئے اب ناعنا کی جگہ پر حسن حسین کو لے کر گئے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی نسل چلتی ہے باپ سے ٹھیک ہو گیا عیسیٰ کا باپ ہے سارے جانتے ہو عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا وہ آدم کا بیٹا کیسے ہو گیا اگر عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو نسل باپ سے چلتی ہے تو جناب عیسیٰ سیدنا آدم کے بیٹے کیسے ہیں تو جواب آئے گا اپنی ماں کی نسبت سے اپنی ماں کی نسبت سے تو یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جناب عیسیٰ اپنی ماں کی نسبت سے آدم کے بیٹے ہیں حسن حسین فاطمہ کی نسبت سے محمد کے بیٹے ہیں اور مفسرین نے اس قول کو بیان کیا کہ ابناعنا اس بات کی دلیل ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر اک سٹھ ہے کہ حسن حسین رسول کے بیٹے بن کر گئے پھر سیدنا امام حسن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے میرا یہ بیٹا سردار ہے نواسہ نہیں کہا اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے آپ نے جناب فاطمہ روایت کرتی ہے اس حدیث کو فرمایا کہ ہر عورت کی نسل اس کے شوہر سے چلتی ہے مگر میری بیٹی فاطمہ کی نسل میں محمد سے چلے گی میں ہی ان کا باپ ہوں اور میں ہی ان کا ولی ہوں تو آج کے بعد یہ نہ کہا جائے کہ حسن حسین تو علی کے بیٹے ہیں یہ محمد کے بیٹے ہیں ایک فرق ہے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے انہیں علی کے گھر میں پیدا کیا گیا لوگ حیران ہیں ختم نبوت کی حفاظت کیسے قرآن نے جہاں پر رسول اللہ کی ابوبیت والد ہونے کی نفی کی ہے کہ محمد مردوں میں کسی کا باپ نہیں آگے فرمایا ولاکر رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں وخاتمن نبیجین اور آخری نبی ہیں تو ختم نبوت کا حضور کے والد ہونے سے کیا تعلق علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بیٹا حضور کا جوان ہو جاتا اور حضور کے بعد نبوت ختم ہے تو یہ مقام محمد کے منافی تھا کہ قیامت کے دن ابراہیم کا بیٹا بھی نبی ہو آدم کا بیٹا بھی نبی ہو دعوت کا بیٹا بھی نبی ہو اور محمد کے بیٹے کو یہ عزت نہ ملے لہٰذا ختم نبوت کا تقاضہ کہ آقا علیہ السلام کے تمام بیٹے آپ کی حیات میں ہی دنیا سے پردہ فرما گئے حسن حسین سے محمد کی نصر چلی اور یہ جناب فاطمہ کو اللہ نے وہ عزت بکشی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہہ فرماتی ہے میں نے حضور کے بعد فاطمہ سے افضل ترین انسان نہیں دیکھا ہم چھگڑا کرتے ہیں وہ افضل ہے وہ افضل ہے اور وہ افضل ہے جناب عائشہ کی سند ہے کہ حضور کے بعد سب سے افضل ترین ہستی جناب فاطمہ ہے تو فاطمہ کی عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں فاطمہ کی عزت پہ کوئی سمجھوتا نہیں یہ حسنین کی ماں ہے یہ امت کی ماں ہے اور ایک عجب بات بتاؤں جناب فاطمہ کا ایک لقب ہے ام ابیہ اپنے باپ کی ماں کیا مطلب ہے کہ جناب ختیجہ تلقبراہ کیا وصال ہوا تو جناب فاطمہ جوان ہو رہی تھی اور آقا علیہ السلام کی جناب فاطمہ نے ایسی خدمت کی کہ آپ کو یہ لقم ملا یہ تو محمد کی بھی ماں ہے کہ چھوٹے بچے جب ماں باپ کی خدمت کریں تو ماں باپ لاد میں کہتے ہیں تو میرا بھی پیوئے یہ تو میری بھی ماں ہے تو جناب فاطمہ کو یہ عزت ملی کہ آقا علیہ السلام کی خدمت کرنے کی وجہ سے آپ کو ام ابیہ کہا جانے لگا یہ تو اپنے والد کی بھی ماں ہے اور پھر جناب آئیشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ کو چال میں دھال میں صورت میں شکل میں محمد کی مثل پایا ہے کہ جب چلتی ہے فاطمہ تو یوں لگتا ہے محمد جا رہے ہیں جب بیٹھتی ہیں تو یوں لگتا ہے محمد جا رہے ہیں شکل و صورت میں محمد جیسی ہیں اور ایک عجب بات ارشاد فرمائی جب بھی سیدہ فاطمہ رسول اللہ کے گھر میں تشریف لاتی جب صرف ایک مرتبہ نہیں جب بھی سیدہ فاطمہ رسول اللہ کے گھر میں تشریف لاتی محمد کھڑے ہو جاتے اب یہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمانا چاہتا ہوں ہر باپ کو اپنی بیٹی سے پیار ہے ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہے لیکن جناب رسول اللہ کی محبت کو بطور باپ نہ سمجھا جائے آقا الاسلام باپ ہونے کے ساتھ نبی بھی ہیں اور نبوت پر محبت کا غلبہ نہیں ہوتا وہ اللہ کی محبت میں گم ہوتا ہے محبت کا نشاہ نبوت کے لئے شیان شان نہیں کہ کسی کی محبت کا نشاہ ہے سیدہ فاطمہ مستحق ہے اس عزت کی کہ جناب فاطمہ جب حضور کے گھر تشریف لاتی آقا الاسلام کھڑے ہو جاتے تھے پروٹوکول دیتے تھے اور صرف اتنا نہیں جناب اپنی کرسی سے اٹھتے اپنی جگہ سے اٹھتے اور جناب فاطمہ کے پاس جاتے چل کر اور جناب فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے ہاتھوں کا بوسہ لیتے اور جا کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے یہ عزت جناب فاطمہ کو عطا ہوئی اور ایک روایت آقا الاسلام کی زبان اقدس صحابہ نے روایت کی آقا الاسلام نے فرمایا الفاطمہ تو بدع تو منی اس کا عام ترجمہ لوگ کرتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے ہمیں اس سے اختلاف ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا اس حدیث کے اندر جگر کا لفظ کوئی نہیں اس حدیث کے اندر جگر کا لفظ کوئی نہیں الفاطمہ بدع تو منی فاطمہ بدع کا مطلب ٹکڑا منی میرا جگر کا لفظ کہاں ہے تو آقا الاسلام فرما رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میں رسول ہوں تو رسالت کا ٹکڑا میں نبی ہوں تو نبوت کا ٹکڑا میں معصوم ہوں تو اسمت کا ٹکڑا میں تاہر ہوں تو تحارت کا ٹکڑا میں حیاء والا ہوں تو حیاء کا ٹکڑا میں عالم ہوں تو علم کا ٹکڑا جناب فاطمہ میرا ٹکڑا ہے محمد کا ٹکڑا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور ایک روایت جو پیش کی جاتی ہے کہ جناب ابو بکر جناب فاطمہ سے دونوں کے درمیان کوئی ناراضگی تھی خفا ہو گئی میں روایت پیش کرتا ہوں طبقات ابن سعد کا حوالہ ہے تاریخ کی محتبر کتب کا حوالہ ہے جناب ابو بکر جناب فاطمہ کے گھر تشریف لائے مولا علی سے اجازت مانگی کہ میں فاطمہ سے ملنا چاہتا ہوں جناب فاطمہ کو مولا علی نے کہا ابو بکر آئے ہیں جناب فاطمہ نے کہا لے کر آئیں یہاں پر علماء نے فرمایا ہے کہ بیویاں جتنی بھی بڑی ہوں فاطمہ جیسی بیوی بھی ہو تو شوہر سے اجازت ضروری ہے شوہر سے اجازت ضروری ہے مولا علی جناب ابو بکر کو اندر لائے جناب فاطمہ سے ابو بکر نے فرمایا یا فاطمہ آپ مجھ سے خفا ہے میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ مجھ سے خفا ہے خدا کی قسم میں نے آپ کے بابا کی محبت میں اور قسم کھاتا ہوں آپ کے اہلِ بیعت کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑا ہے میں بھلا آپ کو ناراض کیسے کر سکتا ہوں میں نے آپ کے بابا کی محبت میں اور قسم کھا کر کہتا ہوں فاطمہ آپ کی اہلِ بیعت کی محبت میں کیا مطلب آپ کی محبت میں کلمہ پڑا ہے تو اس وقت آپ نے مولا علی کو مخاطب کر کے کہا یا علی گواہ ہو جا میں ابو بکر سے راضی ہوں تو خبردار آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا صحابہ میں کس کی جرت ہاں ایک بات میں بھی کہتا ہوں جس نے فاطمہ کو ناراض کیا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ندعوے سے کہتا ہوں صحیح سنت کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کی روشنی میں ثابت کرو ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ اشارہ سمجھ گئے میں کن سے بات کر رہا ہوں لیکن ڈنڈی نہ مارو ڈنڈی نہ مارو ایک روایت اٹھا کر لاتے ہیں کہ ناراض ہو گئی جس صحیح بخاری کی ٹھیک ہو گیا دوسری کتابیں کس نے دیکھنی ہیں سیدنا امام باکر سے کسی نے پوچھا کہ تلوار کا دستہ سونے سے مزین کروا سکتا ہوں امام باکر علیہ السلام نے فرمایا کروا سکتے ہو اس نے فرمایا دلیل کیا ہے فرمایا کہ ابو بکر الصدیق ایسا ہی کرتے تھے اکہ کھل گئی ہیں آپ اسے صدیق مانتے ہیں امام باکر کھڑے ہوئے مدینہ کا رخ کر کے فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں ہاں وہ صدیق ہیں ہاں وہ صدیق ہیں بخاری کی روایت کو لے لے تو نرازگی ثابت ہے آپ کے گھر کی خبر لے تو وہ صدیق ہے تو روایات پہ جانے سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتے راویوں پر بحث ہے کہ وہ روایت کس درجے کی ہے اگر آپ ان سے یہی روایت پیش کریں تو وہ کہیں گے ضعیف ہے کمزور درجے کی ہے تو میری بات امانداری سے سننا کوئی سننی بھی اس روایت کو صحیح نہیں مانتا نرازگی والی روایت بے شک بخاری میں ہے پر یہ صحیح روایت نہیں ہے یہ کمزور روایت ہے تو اہل سنت کی کتابوں کی وضاحت ہم پیش کریں گے یا غیر پیش کریں گے دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کہ اپنے گھر کی خبر لے گھر کی تو بہرحال جس نے جناب فاطمہ کو ناراض کیا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں دلائل سے ثابت کرو ہم آپ کا ساتھ دیں گے ڈنڈی نہ مارو ڈنڈی نہ مارو فرمایا الفاتمہ تو بدعاتو منی فاطمہ میں محمد کا ٹکڑا ہے اب یہاں پر میں ایک مثال سے بات واضح کرنا چاہتا ہوں یہ ٹکڑے سے کیا مراد ہے جناب فاطمہ ٹکڑا ہے میرے پاس اب وہ مثال نہیں لیکن میں اسی کوئی وہ بنا کر پیش کرتا ہوں اسے ایک نوٹ سمجھ لیں نوٹ دس روپے کا نوٹ ہے اور شاید میں نے پچھلے سال یہ مثال دی تھی آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میں محمد کا ٹکڑا ہے تو کیا فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یہ نوٹ ہے یہ اس نوٹ کا ٹکڑا ہے یہ ایک نوٹ ہے یہ اس نوٹ کا ٹکڑا ہے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں اس نوٹ کے آدھے ٹکڑے کو بازار میں چلا کر دکھاؤ میں عاشقان فاطمہ سے بات کر رہا ہوں اس آدھے ٹکڑے کو دنیا کے کسی بازار میں چلا کر دکھاؤ لوگ حیران ہوں گے دکاندار کے پاس آپ بچے کو دس روپے کا نوٹ پھار کر دیں اور کہے ایدھا نوٹ لے جا شہ دے تو دکاندار کیا کہے گا یہ جو آدھا ٹکڑا لے کر آیا ہے یا یہ بے وقوف ہے یا بے ایمان ہے کیا کہیں گے یا پاگل ہے یا بے ایمان ہے آدھا ٹکڑا یا بے وقوف چلاتا ہے یا بے ایمان چلاتا ہے یا بے وقوف چلاتا ہے یا بے ایمان چلاتا ہے یا بے وقوف چلاتا ہے یا بے ایمان چلاتا ہے محمد فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے قیامت کے میدان میں اگر محمد کی محبت ہوئی اور فاطمہ کی محبت نہ ہوئی فرشتے جہنم میں پھینکیں گے یا پاگل ہے یا بیمان ہے کیا مطلب ہے اگر رسول اللہ یہ نہ کہتے تو 50% شیئرز کے چانس ہیں رسول سے تو محبت کی ہے معافی ہو جائے گی رسول اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ فاطمہ کی ذات کو جوڑا فقط میری محبت نہیں اگر میری محبت میں 50% نمبر لے لیے بات نہیں بنے گی فاطمہ کی محبت بھی لازمی ہے پھر ایک اور لقب بی بی کا البطول سب نے سنا ہوگا بطول کسے کہتے ہیں میں قرآن کی آئیس سے لفظ بطول کا ترجمہ کرتا ہوں کہ بطول کسے کہتے ہیں وَسْكُرْ اِسْمَ رَبِّكْ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِیْلَا اپنے رب کے اسم کا ذکر کر سورہ مزمل اپنے رب کے اسم کا ذکر کر کس طرح وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِیْلَا ہر ایک سے کٹ کے اسے جڑ جا یہ لفظ ہے بطالہ یہاں سے نکلا ہے بطول ہر ایک سے کٹ کے اسے جڑ جا بطول اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے جڑے کبھی نہیں خالق سے کٹے کبھی نہیں آپ بات نہیں سمجھے مخلوق سے جڑے کبھی نہیں خالق سے کٹے کبھی نہیں میں بات آسان کر دیتا ہوں مخلوق سے کٹے رہنا آسان ہے خالق سے جڑے رہنا مشکل آپ سب صحبے اولاد ہیں اشارہ کر رہا ہوں مسطورات بھی سن رہی ہیں جتنے بڑے آدمی کی بیٹھی ہو قانون فطرت ہے وہ سارا سال نماز نہیں پڑھ سکتی سمجھے وہ سارا سال قرآن نہیں پڑھ سکتی وہ سارا سال ذکر نہیں کر سکتی کائنات کی ہر مسطور کو اللہ کی طرف سے یہ آزادی ہے کہ پورا سال قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا مسلح عبادت نہیں کرنے دیتا بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جسے ساری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روک سکے مسلح عبادت سے نہ روک سکے جسے ساری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روک سکے مسلح عبادت سے نہ روک سکے اس بی بی کو بطول کہتے ہیں اور ایک عجب بات کرتا ہوں بطول مریم بھی ہے سیدہ مریم عیسیٰ کی والدہ قواری ہیں شادی نہیں ہوئی بطولِ ازرہ انہیں کہا جاتا ہے لیکن جنابِ فاطمہ کو ان پر بھی فضیلت ہے اب ایک عجب بات کرتا ہوں بطول کی شادی نہیں ہوئی کیونکہ شادی ہوتی تو مخلوق سے جڑ جاتی اور بطول کی تعریف میں نہ آتی کیا کہنے علی تیری عزت کے فاطمہ کا شوہر بن گیا پھر بھی فاطمہ بطول ہے ابھی بھی میرے جیسا ہے امامِ حسن علیہ السلام اگلا جمعہ امامِ حسن کے نام ہوگا پندرہ رمضان کا ان کی ولادت ہے شوق سے آئیے گا امامِ حسن کا نزول ہوا ہے ماہِ رمضان میں پندرہ رمضان کو آپ جنابِ فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئے اشارہ کر رہا ہوں ہر مستور کو جب اولاد ہوتی ہے وہ فوراں نماز نہیں پڑھ سکتی رمضان میں اولاد ہو تو روزہ نہیں رکھ سکتی جنابِ فاطمہ کو اللہ نے کیا عزت بکچی ہے ہر بندہ جانتا ہے کہ امامِ حسن کی ولادت ماہِ رمضان میں ہوئی ہے جنابِ فاطمہ کے بطن سے امامِ حسن کی ولادت ہوئی بطول اس بی بی کو کہتے ہیں حسن کی ماہ بن جائے نہ مسلح چھوٹے نہ روزہ ٹوٹے اور روایات میں آتا ہے کہ امامِ حسن کی ولادت زہر کے وقت ہوئی اور عصر کے وقت زہرہ نماز پڑھ رہی تھی ایک دم اللہ نے اس بات سے پاک کر دیا اور آقا علیہ السلام نے فرمیا فاطمہ انسانی شکل میں جنت کی ہور ہے اللہ نئی سے عورتوں کے اس عمر سے پاک رکھا ہے عمر سے پاک رکھا ہے تو اہلِ سنت کے نزدیک جنابِ فاطمہ کی جو عزت ہے آؤ ہم سے پوچھو کہ جنابِ فاطمہ کا کیا مقام ہے کوئی مستور فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی آقا علیہ السلام نے کیا فرمائے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اس میں محدثین نے مفسرین نے کلام کیا ہے حضور کی قبرِ انور کا وہ حصہ جو جسمِ اطحر اور مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ عرض سے افضل ہے حضور کے جسمِ اطحر کے ساتھ جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے روزہ نہیں قبر نہیں کفن نہیں جسم کے نیچے جو مٹی ہے وہ بھی اللہ کے عرض سے افضل ہے میں بحث بنی جاتا میں پہلے سمجھا چکا ہوں اور یہاں تک علماء نے لکھا بیت اللہ سے بھی افضل ہے اللہ کے گھر سے بھی وہ افضل ہے کیا وجہ ہے کہ وہاں کے اللہ رہتا ہے نہیں رہتا تو قبر میں کون رہتا ہے اسی وجہ سے وہ افضل ہے اب جب محمد کا جسم مٹی سے لگے وہ ساری کائنات سے افضل ہو جو محمد فاطمہ کو اپنا حصہ کہے وہ کسی سے افضل کیوں نہیں تو فاطمہ مدینے کی ساری عورتوں سے افضل جنابِ فاطمہ سے کسی کا مقابلہ نہیں اور ہم نہ فرق کرتے ہیں نہ برابری کرتے ہیں اہلِ سنت مسئلہ کے اعتدال ہے کہ اللہ نے جنابِ فاطمہ کو کیا مقام بکشا بطول کہا اور ایک لقب آپ کا زہرہ ہے زہرہ کہتے ہیں پھول کی کلی کو اور یہ محمد کی زہرہ ہے محمد کی زہرہ ہے پھر ایک عجب بات ارشاد فرما کر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں سید کا لفظ کس کی اولاد کے لیے بولا جاتا ہے علی کی اولاد کے لیے نہیں علوی جو غیر فاطمی ہیں وہ اور ہیں ابباسی بے شک خاندانِ نبوت ہیں جعفری اب جعفر بن ابی طالب کی اولاد عقیل بن ابی طالب کی اولاد بے شک خاندانِ نبوت ہیں اہلِ بیعت میں ہیں لیکن سید کا لفظ جنابِ فاطمہ کی اولاد کے ساتھ ہے لہٰذا جو علوی ہیں غیر فاطمی ہیں صدقہ ان پر بھی حرام ہے لیکن وہ سید نہیں سید فاطمہ کی اولاد ہے سید فاطمہ کی اولاد ہے اب ایک سوال ہے کہ حضور کی تو چار بیٹیاں ہیں تو صرف فاطمہ کی اولاد سید کیسے سوال آ سکتا ہے تو اس کا جواب ایک صحابی رسول کے حدیث میں ملتا ہے ایک صحابی نے آ کر پوچھا ہمیں حضور کی کوئی حدیث سنائیں تو سیدنا زید بن ارکم نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں حج کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ایک میری اہلِ بیت ایک قرآن ایک میری اہلِ بیت آگے سے وہ بول پڑا کیا حضور کی بیگ میں حضور کی ازواج اہلِ بیت نہیں ہیں تو سید بن ارکم نے کہا وہ تو اہلِ بیت میں ہیں ہی لیکن جو یہاں پر اہلِ بیت مراد ہیں اس کا مطلب یہ ہے جن پر صدقہ حرام ہے کہ وہ کون ہے تو سید بن ارکم نے کہا آلِ علی علی کی اولاد آلِ جعفر علی کے بھائی جعفر کی اولاد آلِ عقیل علی کے بھائی عقیل کی اولاد اور آلِ عباس حضور کے چچا عباس کی اولاد خلافتِ عباسیہ سب نے سنی ہے یہ سارے خاندانِ نبوت ہیں اہلِ بیت ہیں سید نہیں سید نہیں اور اس میں ایک فرق یہ بھی کر دوں کہ جس طرح حسن حسین اہلِ بیت ہیں وہ اہلِ بیت اس طرح نہیں ہیں ہم عمومی طور پر کہتے ہیں جی اہلِ بیت کا تذکرہ کرو اہلِ بیت کا تذکرہ کرو اس سے مراد یہ پنجتن کی ذات ہے وہ خاندانِ بن حاشم میں چلے جاتے ہیں اور بے شک اہلِ سنت کا عقیدہ ہے کہ بن حاشم کو زکاة نہیں دے سکتے صدقہ نہیں دے سکتے جو ایوان ہے جو علوی ہے جو جعفری ہے ایک جعفری سید امام جعفر کی اولاد بھی ہیں میں وہ کہیں نہیں کہہ رہا جعفر بن ابی طالب کی اولاد اسے بھی زکاة اور صدقہ نہیں دے سکتے اور اس تحقیق میں نہ پڑا کرو کہ سند لے کر آ وہ جانے اور خدا جانے اس نے آ کر کہہ دیا میں سید ہوں سلام کرو فاطمہ کا بیٹا ہے بہت واقعہ مشہور ہے کہ ایک سید زادی ایک عباسی بادشاہ تھا وہ بڑی خدمت کیا کرتا تھا سادات کی تو موسی قاسم کی نسل میں ایک سید زادہ یہاں پر علماء نے یہ بھی لکھیا کوئی سید اگر گناہگار ہو شرابی ہے نمازی نہیں پڑتا تو یہ اس کا فیل ہے تم اس کے ساتھ جو اچھائی کر رہے ہو وہ محمد کی نسبت سے کر رہے ہو اس کی نمازیں دیکھ کے کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو محمد کی نسبت تو نمازیں بیچ میں کہاں سے آگئیں وہ اس کا عمل ہے وہ بھگتے گا سید کی کمیاں نہیں نکاننی تو عباسی بادشاہ نے سارے سادات کو خرچہ دینا شروع کیا وہ موسی قاسم علیہ السلام کی نسل میں جو آدمی آیا اس کو خرچہ دیتے تھے ایک دفعہ گلی سے گدرے وہ نشے میں دھت پڑا تھا آپ کو بڑا غصہ آیا آپ نے کہا میں اس کو پیسے دیتا ہوں یہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے آپ نے اس کو پیسے دینے بند کر دیئے کچھ دن کے بعد وہ نہا دھو کر اسی بادشاہ کے دروازے پر آئے میرا وظیفہ کہ میں تجھے وظیفہ نہیں دوں گا تو نشا کرتا ہے میرے دیئے ہوئے پیسے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے چلے گے رات کو رسول اللہ خواب میں آئے کہتا ہے یہ بھی خواب میں آئے رسول اللہ نے مو یوں کر لیا کہ یا رسول اللہ میری جانے آپ پر قربان کیا نرازگی ہے کہ میرا بیٹا تیرے دروازے پر آیا تھا تو نے اسے واپس بھیج دیا کہ یا رسول اللہ وہ نشا کرتا ہے حضور نے فرمایا تو اس کو پیسے عمل دیکھ کر دیتا تھا یہ محمد کو دیکھ کر دیتا تھا سبحان اللہ بادشاہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا چہرہ دیکھتا تھا اس لئے اس کو پیسے دیتا تھا کہ آج کے بعد میرا بھرم رکھنا اسے رسوانہ کرنا اگلے دن اسی کو بلائے اور گھر میں کھانے کھلائے تو سعادات کی تحقیق میں نہ پڑو ہاں جو آپ کے سامنے بنا ہو وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے لیکن جس کا پتہ نہیں اس کی تحقیق میں نہ پڑو جناب فاطمہ کی عزت کو سامنے رکھو کہ اللہ نے جناب فاطمہ کی اولاد کو جو مقام بکشا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر نصب ٹوٹ جائے گا فاطمہ کا نصب قیامت کے دن بھی زندہ رہے گا سید یا کوئی تیلی ہے کوئی ماچھی ہے جو بھی ذاتیں ہیں قیامت کے دن ذاتیں ٹوٹ جائیں گی آدم کی اولاد پر سید کا نصب فاطمہ کی اولاد ہی رہے گا تو بھائیوں اور دوستوں جناب فاطمہ سے جڑیں جناب فاطمہ سے عقیدت رکھیں اور میں ایک بات اور کرتا اپنی اولاد کے نام ان کے نام پہ رکھا کرو جناب فاطمہ کا نام رسول اللہ نے فاطمہ وحی الہی سے رکھا اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ فاطمہ نام رکھو کیوں بعد میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا فاطمہ کا مطلب ہے فاطمہ عربی میں فاطمہ کہتے ہیں رک جانا آزاد ہو جانا اور فاطمہ کہتے ہیں جو جہنم سے آزاد ہو عربی میں فاطمہ اسے کہتے ہیں جو جہنم سے آزاد ہو اور آقا الاسلام نے فرمایا میں نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ اور اس کی اولاد جہنم سے آزاد ہے اور آگے علماء فرماتے ہیں کہ جو سید ہے حقیقی سید وہ جہنم میں نہیں جائے گا حدیث ہے رسول اللہ کی وہ جیسا بھی ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا جناب فاطمہ کو اللہ نے یہ عزت بکشی کہ آقا الاسلام کی سند ہے کہ آپ بھی جہنم سے آزاد ہیں اور آپ کی اولاد بھی جہنم سے آزاد ہیں تو ہم سعدات کی عزت کریں جناب فاطمہ کی اولاد کی عزت کریں آج کل جو بیماری عام ہے سعدات پریشان ہیں کہ صدقہ خیرات تو وہ لے نہیں سکتے تو میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ بطور حدیہ سعدات کی مدد کی جائے بہت سے سفید پوش سعدات ایسے بھی ہیں جو اپنا حال ظاہر نہیں کرتے اور آقا الاسلام نے فرمیا جس نے میرے بیٹے کی مدد کی اور وہ غربت کی وجہ سے بدلہ نہ دے سکا تو قیامت کے دن میں محمد بدلہ دوں گا تو اگر آپ لوگ اللہ کے راستے میں کوئی راشن کوئی حدیہ کو پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو تو سعدات کے گھرانے ڈھون کر خاندان نبوت ڈھون کر بطور حدیہ ان کی خدمت کریں یہ بہت بڑے عجر کی بات ہے تو بھائیوں اور دوستو آقا علیہ السلام کا خاندان اور آپ کی اہلِ بیت سے محبت آقا علیہ السلام نے فرمائے ایک بندہ بیت اللہ کے درمیان میں جو حجرِ اسود ہے نصب ہوا اور اس کے آگے مقامِ ابراہیم جو حج پر یا عمرے پر گئے ہیں بیت اللہ کے آگے سنہری کلر کی ایک جالی ہے یوں گمبت بنا ہوا ہے اس کے اندر جنابِ ابراہیم کے قدم مبارک کے نشان ہیں پتھر پر نشان ہیں اس پتھر کو پر کھڑے ہو کر جنابِ ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا وہ پتھر کرین کی طرح یوں اٹھتا تھا اور آپ دیوارے بناتے تھے وہ نشان آج بھی پڑا ہے آقا علیہ السلام نے فرم ایک بندہ اس کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے نمازیں پڑھتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہو کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اہلِ بیت سے بغض ہوا تو جہنم میں جائے گا اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے تو اہلِ بیت سے محبت کریں ایک شیر یاد آیا جنابِ فاطمہ کی شان کا آپ کی نظر کرتا ہوں اور آپ کا ذوق دیکھتا ہوں جنابِ فاطمہ کی عزت کیا ہے ایک شاعر نے کہا فضیلت فاطمہ کی ایک مصرے میں سناتا ہوں شیر کے دو مصرے ہوتے ہیں اور شاعر کہتا ہے فضیلت فاطمہ کی ایک مصرے میں سناتا ہوں یہ وہ بی بی ہے جس سے مصطفیٰ کا نام باقی ہے لوگ حیران ہیں نام کیسے باقی ہے تو آپ سارے جانتے ہیں نام ہمیشہ اولاد کی وجہ سے باقی رہتا ہے کیا کہنے مصطفیٰ تیری عزت کے فاطمہ جیسی بیٹی ملی کمال ہے مصطفیٰ کی عزت کے دارین قربان کرے مصطفیٰ کی عزت پر اولاد پر فخر ہو تو باپ پریشان نہیں ہوتا میرا نام زندہ کرنے والا موجود ہے اور سیدہ فاطمہ زامنِ نسلِ پیغمبر زامنِ اولادِ پیغمبر صدقہِ اولادِ محمد ہیں کہ جنابِ فاطمہ کی نسل کا وسیلہ اور نسبت محمد کی ذات کو ملی بات یاد آگئی وہ بھی کر دوں کہ حضور کی باقی بیٹیوں کی اولاد سید کیوں نہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ حضور کی جو باقی تین بیٹیاں ہیں وہ بنو امیہ میں بہائی گئی تھی سیدہ زیند ابو العاس کی زوجہ ہیں بنو امیہ میں سے رقیہ امی کلسوم عثمانِ غنی کی زوجہ ہے بنو امیہ میں سے وہ خاندانِ نبوت نہیں خاندانِ نبوت نہیں علی چچا ذات بھائی ہے محمد کا خون ہے یہی وجہ ہے اس روایت کو منفی نہ لینا سب سے پہلے فاطمہ کا رشتہ حضرتِ ابو بکر نے مانگا کہ حضور سے تعلق قائم ہو آقا علیہ السلام خاموش رہے کہ اللہ کی وحی کا انتظار ہے پھر عمرِ فاروق نے مانگا آپ نے کہا اللہ کی وحی کا انتظار ہے اچھا اب یہ دو اشخاص آقا علیہ السلام سے رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے اور کوئی بات نہیں تھی یہ دونوں گئے جنابِ علی کے گھر کہ آپ رشتہ مانگے فاطمہ کا ماز ابن جبل عمر اور ابو بکر انہوں نے اکسایا یا علی آپ مانگے جنابِ علی نے کہا میں مالی طور پر کمزور ہوں میں کیسے رشتہ مانگوں کہ آپ جائیں تو سئی آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اللہ کے کاغذات میں فاطمہ علی کی زوجہ بن چکی تھی آقا علیہ السلام کی حدیث ہے اور یہ کہیں روایہ سے بات ثابت ہے کہ وہی کا انتظار کیا جنابِ علی تشریف لائے کہ علی کس لی آئے ہو مولا علی خاموش رہے کہ کس لی آئے ہو مولا علی خاموش رہے رسول اللہ خود بول پڑے فاطمہ کے لیے آئے ہو کہ جی کہ مرحبہ آپ باہر نکلے باہر نکلے صحابہ نے پوچھا کیا ہوا کہ رسول اللہ نے مرحبہ کہا ہے کہ پریشان کیوں ہوتا ہے نبی کا مرحبہ ہاں ہوتا ہے اور آقا علیہ السلام نے کہا علی مدینے والوں کو بلا چھترہ زبا کیا چھترہ زبا کیا اور اس میں چھوارے ڈلوائے کورمہ پکوایا فاطمہ اور علی کا ولیمہ کیا اور مولا علی سے فرمایا اور فاطمہ سے فرمایا جب تک میں نہ آؤں میرا انتظار کرنا ہے جنابِ فاطمہ کو مولا علی کے کمرے تک لے کر گئے اور ایک پانی لیا اس میں اپنا تھوک مبارک ڈالا اور اس پر دم کیا اور فاطمہ پہ چھڑکا علی پہ چھڑکا اور فرمایا یا اللہ ان دونوں کو جہنم سے بچا اور ان کی اولاد کو جہنم اور شیطان سے بچا جن کی اولاد پر محمد کی دعا ہو تم سیدوں سے لڑتے ہو اور آپ نے فرمایا یا علی نبی کی بیٹی مبارک ہو نبی کی بیٹی مبارک ہو نبی کی بیٹی مبارک ہو اب باقیوں کی اولاد سید کیوں نہیں کہ وہ بنو امیہ میں سے ہیں آقا الاسلام نے اس لیے اور ان کی اولاد کو کسی نے سید بھی نہیں کہا اور زید بن ارکم کی روایت میں نہ آلِ عثمان کا تذکرہ ہے آلِ علی کا نام ہے آلِ جعفر آلِ عقیل آلِ عباس ابھی روایت سنائی ہے اس میں آلِ عثمان کا تذکرہ نہیں آلِ عباس کا تذکرہ نہیں کہ ان کی اولاد بھی سید ہے وہ بنو امیہ میں آ جاتے ہیں بنو حاشم خاندانِ نبوت ہے جو جتنا محمد کے قریب ہے وہ اہلِ بیت میں اتنا زیادہ عزت کا حقدار ہے پر ان کی اولاد فاطمہ کی اولاد کی طرح سید نہیں یہ فرق ہمیشہ رہے گا جو تذکرہ جو فضیلت جو مقام جنابِ فاطمہ کو ملا ہے وہ قائنات میں کسی بی بی کو نہیں ملا آپ نے فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور ایک روایت میں فرمایا تمام عورتوں کی سردار ہے میں نام نہیں لوں گا تمام عورتوں کی سردار ہے ختیجہ سے لے کر سودا تک ختیجہ سے لے کر مہمونہ تک بات سمجھ نہیں آئی آقا علیہ السلام نے کہا چار مستور کو تمام عورتوں پر فضیلت ہے مریم ختیجہ فاطمہ اور آسیہ لیکن الگ سے فرمایا فاطمہ تمام پر سبکت رکھتی ہے لہٰذا میں یہاں پر کہوں گا کہ جنابِ فاطمہ اپنی والدہ کی بھی سردار ہے جنت میں آئیشہ کی بھی سردار ہے جنت میں جنابِ آئیشہ خود فرماتی ہے حضور کے بعد سب سے افضل ترین ہستی فاطمہ ہے اپنی اولاد کا نام فاطمہ رکھو زینب رکھو رقیہ رکھو کہ ناموں کا اثر ہے کہ آقا علیہ السلام نے وحی کے ذریعے جنابِ فاطمہ کا نام الہامی طور پر فاطمہ رکھا اور ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا کا نام تھا حزن حزن کہتے ہیں غم آقا علیہ السلام کے پاس آئے کا تمہارا نام کیا آئے کا حزن فرمایا تمہارا نام سہل ہے آسانی اس نے کہا میں اپنا نام چینج نہیں کروں گا تو سعید بن مسیب کہتے ہیں پھر ساری زندگی ہمارے گھر سے تنگی نہیں گئی تنگی نہیں گئی ناموں کا اثر ہے آقا علیہ السلام برا نام دیکھ کر بدل دیتے تھے تو اہلِ بیعت کے نام پر نام رکھیں فضیلت بھی ہے اور زندگی پر اس کا اثر بھی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا